آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں وہ منی شاہ کا ایک لفظہ کرتا ہے منی شاہ اور ہمارے ہم اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا جس کو چاہے یہ کر دیتا ہے منی شاہ جسے خدا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے اور اس ترجمے سے پھر اس قدر الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں کہ بعض مقامات کے اوپر تو کفر تک ناوت پہنچ جاتی ہے جو دھلوں میں یہ شاہ بھی جو کہا یادی میں یہ شاہ promet کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ بھی بات ہو گئی کہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اگر وہ ہدایت نہیں کسی کچھ مل چکی تو وہ تو کہہ گا نا کہ مجھے اس نے دی نہیں ہدایت میں وہ یہ پہراہ وضاحت چاہتا ہوں کہ میں یہ شاہ کا غلط ترجمہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس نے کیا کچھ کر دی ہے اور جو دھلوں میں یہ شاہ بھی ہے اور جسے چاہتا ہے وہ مرات ہر دیتا ہے آپ کے ہر ترجمے میں یہ لکھا ہوگا آپ کی ہر تذکیر میں یہ لکھا ہوگا جسے چاہتا ہے وہ تر دیتا ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ غلط ہے بنیادی طور پر وہی جب انہوں نے تقلیل سا مسئلہ گھڑانا تو عمل سے فارن ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ جب یہ کہا کہ خدا یہ کر دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی ہمارے لئے ہم نے تو کچھ کر نہیں نہیں اور جب وہ یہ کر دیتا ہے تو ہم اس کے خلاص کیا کر سکتے ہیں جب وہ گمنا کرتا ہے تو ہم ہدایت پر آ کیسے سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ شاہ اور یہ بار بار آتا ہے جیسا میں نے عرص کیا لیکن اس مقام کی اوپر تو ایسی جگہ یہ ہے جہاں کچھ شبہ ہی نہیں رہتا کہ پھر اس کے مانے کیا ہے تیس بٹا پانچ معلوم نہیں یا حضرات کے پاس قرآن کا نصحہ بھی ہے یا نہیں سامنے الفاظ آئیں تو پھر نکھر کے مفہوم واضح ہو جاتا ہے وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ جنگ کا ذکر ہے مومن خوش ہوتے ہیں خدا کی نصرت سے اور آگے ہے يَنْصُرُ مَنْ يَشْرَهُ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے ابھی ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ انتن سللہ يَنْصُرُ بُنْ تم اگر یہ کرو گے خدا کی مدد تو ہم پھر تمہاری مدد کریں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم کو شرط پوری کرو گے تو ہم یہ کریں گے تو مَنْ يَشْرَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ یہ ہوگی کہ خدا کی مدد جو لینا چاہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد لینے کا طریقہ اس نے بتا دی ہے تم سلللہ کہ یوں قرآن کو ملایا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے اب یہاں میں یہ شاہ جو چاہتا ہے ہماری مدد لینا ہم مدد دیتے ہیں اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مدد جو ہے وہ پھر جو ملتی ہے تو کیا اس میں ہوتا ہے اس مدد کی اندر تو یہ ہوتا ہے کہ تم بیٹھے رہتے ہو اور ہمارے فریشتے آگے سارا کچھ کر جاتے ہیں ہوتا اتنا ہی ہے یم سر کم پھر خدا تمہاری مدد کرتا ہے ہوتا کیا ہے وہ یصبت اقدام اکم ملحان جانگ میں تمہارے پاؤں جمع دیتا ہے لگزش میں ہی اس میں کارا ہونے لیتا ہے اور یہ ہے نصرت خدا جی کرنا تو تم ہی نہیں ہوتا ہے سب کچھ لیکن یہ بڑی چیز ہے کہ مقابلے میں انسان کے پاؤں میں لگزش نہ آئے اور اسی کے حقوق تو مدار ہوتا ہے فتح اور چھتا ہوتا ہے جاتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ج 쭉